اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بھی ٹھیک ہوں میں ہوں سارا اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سارا کچن میں میں بنا رہی ہوں چکن بریانی بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک کپ دھیں ہاپ کے جی چکن ہاپ کے جی چاوڑ زیرہ سوکھا دھنیا کالی مش ان تینوں کی میں نے سیم کانٹوٹی ون ٹیبل سپونڈ لیے جن کو میں نے باریک پیس لیا ہے بریانی مسالہ ون ٹیبل سپونڈ ادھرک لسم کا پیسٹ ون ٹیبل سپونڈ لیمون جوز ووٹ کلر بریانی کے لیے انگلی اور آلو بہارے کے میں نے چار سے پانچ پانچ پیسیز لے لیے تیز پتے کے دو سے تین پیسیز ہیں بادیان کے دو پھول لیے دائچینک سٹک تین عدد سبزے لائچی دو عدد بڑی لائچی کالی مرچ یہاں پہ لے رہی ہوں سابر 4 سے 10 اور لاغ لے رہی ہوں چار سے پانچ شدد تماتر یہاں پہ میں لے رہی ہوں دو عدد دو عدد ہی پیاز ہیں دو عدد لائمون ہے چار سے پانچ شدد میں سبز مرچے لے رہی ہوں اور پودیدنا اور دھنیا میں گارنشنگ کے لیے یوز کروں گی سب سے پہلے یہاں پہ میں چکن کو میرینیٹ کر لیتی ہوں زیرا یہاں پہ ڈالوں گی پشک دھنیا کالی مرچ لائمون جوز پیسٹ دہیں کو اچھے سے میں نے پھینٹ لی ہے اس کے دن مکس کر لیتے ہیں اچھے سے ان کو مکس کر لوگی اگر آپ زیادہ سپائس اپسان کرتے ہیں تو سبز مرچ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں کٹی ہوئی لائمونچ ایٹ کر سکتے ہیں میں نے کالی مرچ اس کے اندر ڈالی ہے اور اس کے ساتھ بریانی مسالہ میں استعمال کر رہی ہوں تو ضرورت میں ہے کہ میں لائمونچ اس میں مزید ایٹ کروں گی ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کو مرینٹ کرنے کے لیے میں چھو دیں دی تو چاوروں کو واش کر لیتے ہیں کوٹی پائی مناٹس کے لیے ان کو بھی توپی رکھتے ہیں پیاز یہاں پر میں نے باریک سائزمی کار لیا کر ان کو فرائی کر لیے دوسری چیزوں کی کٹن کر لیتے ہیں میرے ہمانٹس کے لیے ہیں کوٹی پائی پسکن کر رہاں یہاں پہ تو آپ پلیز جب بھی کوئی چیز کٹنگ کریں احتیاط سے کیجئے میں تو پھر آپ کو 1 مارٹ کو بڑھانا پڑے گا کوئی ہلپ والا ہو تو اس سے کٹنگ کروالک میرے پاس ابھی کوئی ہے نہیں ہے اس لئے میں پودی جو ہے وہ کاٹ رہی ہوں سرز مکچوں کو کٹ لگا لیں گے درمیان سے دینے کو میں اسے ہی استعمال کروں گی سبھی چیزوں کیاں پہ کٹنگ ہو چکی ہے اور کوکنگ کی طرح چلتے ہیں یہاں پہ میں نے پانی لے لیا پانی آپ اتنا لیں گی جتنے میں چاوڑ اچھے سی بوائل ہو جائے اور 1.5 تی سپون نمک ڈال رہی ہوں ساتھ ہی لیمن کا ایک ٹکڑا جسے چاوڑوں کا کلر جو ہے ویسے ہی رہے گا دو سے تین عدد دیز پتے ہیں ڈالچینی کیک سٹک دو عدد بڑی الائچی اور دو ہی سبز الائچی ہیں 8 سے 10 دانیں کالی مرچ کے بادیان کے دو پول تھوڑا سے یہاں پہ میں آئل ایڈ کر رہی ہوں جب تک پانی بوائل نہیں ہو جائے تو ان سب چیزوں کا اچھے سے فلیور نہیں آتا میں اس کو کوپ کروں گی پانی یہاں پہ بوائل ہو گیا پیٹ کریں گے چاوڑ ساتھ اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پہ ہائی فلیم پہ میں پکاؤں گی اس کو پیٹ کریں گے چاوڑ چاوڑ کو تکریبا 90% ہم نے کوپ کرنا یہاں پہ چاوڑ بوائل کرتے وقت گیس ہو چکو بے ختم اور مجھے بھی کونٹینیو کیونکہ چاوڑ کو رکھنا تو تو میں نیچے اپنے نیبر جو ہیں ان کے چولے استعمال کر رہی ہوں جس کے وجہ سے میں ریکارڈ نہیں کر پائیں انیویس کو صرف میں نے جس بوائل کیا ہے چاوڑ کو اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پکاؤں گی آئل ڈالوں گے ایک کپ آئلیاں پہ گرب ہو چکے میں ڈالوں گے سبس دو الائچیں دو بڑی الائچیں دو سے تین ادھر لاؤنگ کالی مرچ اور ساتھ ہی چکن اٹ کر دوں گے اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گے آلو بھارا اور میری اور چکن کو اور دہین کو جو ہے اس کے پانی میں ہی پکنے دیں گے تک تک رہاپ دیں گے یہاں پہ تقریبا پانی خوشک ہو جائے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ٹوماٹر دو بڑے سائز کے میں نے ٹوماٹر لیا تھے دو سے تین منٹ کے لیے ڈھاپ کر پکائیں گے تاکہ ٹوماٹر نہ رم ہو جائے اور اس کے بعد اس کچھ سے بنائی کر لیں گے چک کر لیتے ہیں ٹوماٹروں کے ساتھ چکن کو اچھے سے بھون لیں گے تو میں یہاں پہ ایٹ کر دیں گے بریانی مسالہ اس کے اندر جو ہے بھی پانی ہے جب یہ بریانی بنائیں چکن مٹرن یا بیپکی تو آپ ساتھ بھی جو ہے اس کے مکس کر سکتے ہیں دہیں کے ساتھ بریانی مسالہ اور جتنے بھی کھڑے مسالے ہیں اس کے اندر بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی سب ہی کا اپنا اپنا میتھوڈ ہے سب ہی اپنے کریکے سے بناتے ہیں ماشاللہ سے سب ہی اچھی بناتے ہیں تقریباً یہاں پہ پانی خوشک ہونے والے ہیں میں یہاں پہ پیاز ایٹ کر دوں گی پیاز یہاں پہ ہم سوپٹی کریں گے جب تک پانی خوشک ہوگا پیاز بھی اچھی سے سوپٹ ہو جائیں گے اور ساتھ اچھی سے چکن بھی بھون جائے گا چکن یہاں پہ اچھی سے فائی ہو گیا ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں اور چاوے کو لے لگا لیتی ہوں یہاں پہ میں نے چکن کو نکال لیا تھوڑا ساویل لیں گے اور میچے لگا لیتی ہوں اس کو اس کے بعد میں چاوے کی لے لگا ہوں گی موسیقی 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 اچھے سے ساری سائی پہ آپ پھلائیں مسالیا اور چکن کو تاکہ سارے چاولوں میں چکن کا جو ہے صحیح سے فلیور آسکے موسیقی 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 جب تک ساری چیزیں گرم ہو جائے سوال مرچے لیمان اور بچہوں کو دھنیا شامل کر دوں گا یہاں پر میں ریڈ کلر لے ریڈ ہوں دوت کے ادھر ایک چٹکی میں نے کلر ایڈ کر دیا تھا وہ اس کے پر ڈالوں گے یلو کلر دس سے بارہ منٹ کے لیے دم پر لگائیں گے لوگ پر چاولوں کو یہاں پر شیک کر لیتے ہیں مجھے دم پر لگائے تو قریبا 15 منٹ تو ہو گئے ہیں تو پائنیلی یہاں پر بریانی ہماری پپ چکی ہے جو دکھنے میں بہت خوبصورت نظر آریوں ریڈ کلر ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہوگی اس کو ڈی شوٹ کر لیتے ہیں تو تیار ہیں ہماری آج کی مزیدار چکن بریانی آپ کو بھی ٹرائی کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نہ رکھے گا بہت زیادہ خیال اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ